میرے زامنے کچھ اور باتیں بھی تھی کہ کیوں ہجاب نہیں کرتی ہیں عورتیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ایک انسان کے ہجاب میں رکارڈ بنتی ہیں بہرحال شیطان کی طرف سے ترغیب دل میں وسوسے ڈالنا یہ بھی ایک طبب ہے اسی طرح سے خواتین کے دل میں مجھ کو دیکھو میں خوبصورت رہے کے بھی کیوں چھپوں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ میری زینت کیا چھپانے کے لیے ہیں بعض خواتین میں اپنی اظہار زینت کے اظہار کا جذبہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بری بات ہے یہ بے پردگی کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح سے میڈیا اور دوسری قوموں کی مشابہت اتنی ساری عورتیں دیکھو کتنی خوبصورت ہے کتنی مارڈن بن کے سب کے سامنے آتی ہیں میڈیا میں دیکھ دیکھ کے دوسری قوموں کو دیکھ کے ان جیسا بننے کا جذبہ یہ بھی بے پردگی کا سبب ہے اسی طرح سے سہلیاں کالج کی پڑوز کی رشتہ داروں میں سے وہ بے پردہ ہوتی ہیں تو ان کے بھی ساتھ رہتے ہوئے ان کے بیچ اٹھتے بیٹھتے ایک لڑکی میں ایک خاتون میں بے پردگی کا مزاج پیدا ہوتا ہے ان کی طرح یہ ان میں ایک دم آرڈ نہیں بننا چاہتی ہیں کہ یہ سب سے آلگ ہے وہ چاہتی کہ میں ان کی طرح ہو جاؤں ان کے اثر سے اس کے اندر بھی بے پردگی کا مزاج پیدا ہوتا ہے خصوصاً کالج میں اسی طرح سے کچھ خواتین یہ سوچتے ہیں کہ ہم پردہ کریں یہ تو لوگ مزاک اڑائیں گے تو مزاک کی وجہ سے یا میڈیا ہمیں پردے کو بہت ہی یہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں اس طرح کا ذہن بننے کی وجہ سے ایک عورت پردہ نہیں کرتی سوچتی کہ میں اگر پردہ کروں گی کالج وغیرہ میں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بلکل پرانے زمانے کے لوگ ہیں تھوڑا مارڈن ہونا چاہیے بائیک پر جانا چاہیے بے پردگی کے ساتھ میں پل سپیڈ میں ایسا سوچ کے کچھ عورتیں جو ہیں خواتین لڑکیاں بے پردہ ہو جاتی ہیں یہ بھی ایک سبب اس کا ہے کچھ عورتوں میں مردوں کی برابری کا جذبہ ہوتا ہے وہ بھی ہاف ٹی شٹ پہن کے اور بھمڑا پہن کے بھی اس طرح سے کالج جانا یا جوپ پہ جانا پسند کرتی ہیں ان میں مردوں کی برابری کا جذبہ ہوتا ہے جو مرد پہنے ہم بھی پہنیں گے یہ بھی ان کے اندر ہوتا ہے کہ مرد کو آتا بھی اور ہم کو کیوں نہیں مردوں کی برابری کا جذبہ بھی بے پردگی کا سبب بنتا ہے اسی طرح سے یعنی کچھ عورتوں کا ایک عجیب یہ ہوتا ہے ہم کو بہت گرم ہوتا ہے اس کے اندر تو سبر کریں یعنی گرم ہوگا آپ کو کیوں نہیں ہوگا الائٹ گئی تو بھی گرم الیکٹرسٹی گئی تو بھی گرم ہوگا گھر چھوڑ کے بھاگیں گے یعنی آپ کیا گھر چھوڑ دیں گے تو آپ کو ہجاب میں اگر تکلیف ہوتی سبر کیجئے دین پہ چلنے میں تھوڑا سا سبر کرنا پڑتا ہے دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف سے بچاؤ ہے اللہ کی خاطر تکلیف اٹھانا یہ بہت اچھی چیز ہے تو اللہ کی خاطر اگر تکلیف اٹھائیں گی اللہ آجر دے گا تو بعض عورتیں اس لئے ہجاب نہیں کرتے ہم کو دنگ ہٹتا ہے اس کے اندر بہت گرم ہوتا ہے اس کے اندر اگر تم مردوں کا اچھا ہے ہمارا اچھا ہے تو اس وجہ سے بھی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں پھر اسی طرح سے یعنی بعض خواتین ان کو ہجاب کا مطلب ہی معلوم نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری ہنگاؤں میں پردہ ہے ہمارے دل میں پردہ ہے تو یہ فقہہ کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ فقہی قسم کی دین کی علامہ عورتیں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے ارے آپ کا دل صاف ہے لوگوں کے آنکھیں صاف نہیں ہیں آپ کا دل صاف ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پردہ دوسروں کے دل کی وجہ سے کرنے کیلئے کہا گیا ہے تو آپ پردہ کیجئے کچھ عورتیں کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ بھی نہیں لگتا ہے صاف دے پردہ ہم تو دل میں ہمارے کچھ بھی نہیں آتا تو آپ کا نہیں آتا ہے بہت اچھی بات ہے بہت پاک صاف دل آپ کا ہے پھر بھی پردہ کیجئے آپ کیونکہ حکم اللہ کا ہے اللہ کا حکم ہے اسی طرح سے کوئی آدمی اگر دیکھے کسی عورت کو گھوڑ کے اور وہ عورت کہے کیا دیکھ رہے ہو میرا دل بہت صاف ہے چلے گا چلے گا تو پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اے دل صاف ہے اپنی جگہ لیکن پردہ اس کا ایک مستقل حکم ہے کچھ عورتیں ہجاب کا ان کو مطلب معلوم نہیں ہوتا یہ وجہ ایک ہے کچھ عورتوں کو شریعت میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہجاب کس کو سر پر بس اس طرح کا سکاف بان لیا باگ کچھ بھی نہیں تو یہ سمجھ لیا کہ یہ ہجاب ہے چلو ہجاب میں آگئے ہم لوگ ہجاب کا مطلب ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورا جسم اپنا ڈھاپنا اس کو ہجاب کہتے ہیں صرف سر پر سکاف باننا ہجاب نہیں ہے اسی طرح سے بعض اوقات یعنی ایک سبب یہ بھی ہے کہ والدین کی طرف سے بچوں کو بچپن سے حیاء اور ہجاب کی تربیت نہیں ہوتی ہے بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں کونیونٹ سکول میں پڑھنے لگ جاتی ہیں پھر اس کے بعد بٹن ہاتھ میں نہیں رہتا ہے شارٹ ساکٹ ہو جاتا ہے آپ جو بھی باپ بولتا ہے بچی سنتی نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے آپ نماز کو جاؤ ہمارا عزیز ہے میری فرنڈز ایٹی کرتی میں ایسی کروں گی آپ کے لئے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين باپ بھی بولتا ہاں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين تو بعض اوقات بچپن سے تربیت کا نہ ہونا بھی بات کی عمر میں ہجاب اچانک ایک دن ہجاب کرنے لگ جائے گی ایزا کیسا ہوگا بچپن سے اگر اس کو ہجاب سکھایا جائے دیکھو گھر کے لوگ بھی پردہ کرتے ہیں وہ بھی کرے گی گھر کے لوگ بے پردہ ہیں وہ بھی بے پردہ رہے گی اس کو کیا معلوم ہجاب کیا ہے تو ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ بہت مطلب شرم کی چیز ہے کہ خود ماں باپ بولتے ہیں پردہ مت کر خود شوہر بولتا ہے پردہ مت کر ایسا بھی ہوتا ایسے کیسز ہیں کہ ماں باپ خود کہتے ہیں پردہ مت کر کیوں رشتہ کیسا آئے گا ہماری بچی کو دیکھیں یہ لوگ تو رشتہ بھی آئے گا تو خواتین بعض وقت اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کراتی ہیں شادی کے بات کرنا ابھی جلدی کیا آئے رشتے بھی آئیں گی نہیں تجھ کو پھر دیکھے گا کون چلے گی پھرے گی لوگ دیکھیں گے رشتے آئیں گے تو بعض وقت خواتین بعض وقت شوہر بولتا ہے میرے آفس میں میٹنگ میں جانا ہے پارٹی میں جانا ہے ایسا پردہ کر کے جائے گی لوگ بولے کہ بھوٹ آیا تو پردہ مت کر پردہ مت کر تھوڑا سا زینت کر لپسٹک لگا تھوڑا سا اچھا پہن کچھ اور تھوڑے تنگ لباس پہن چل میرے باس کی پارٹی ہے وہ بولے گا تو بعض وقت بے حیاء قسم کے شوہر بے غیرت شوہر ہوتے ہیں جو اپنے بیویوں کو جو پردے کا مزاج رکھتی ہیں ان کو اس طرح سے بے پردگی کے لئے کہتے ہیں اس کو شرم آنا چاہیے وہ اپنے بیوی دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے اس کو شرم نہیں ہے شرم نہیں ہے اس کو تو مرد کے بے غیرت ہونے کی علامت صحیح ہے تو عورتیں بعض وقت بیچاری خود پردہ کرنا چاہتی ہیں ایسی ہوتی ہیں عورتیں لیکن مجبوراً طلاق کی دھمکی دے کر یا ستا کر عورت کو مرد جو ہے بے پردگی کراتا ہے تو میرا مان میرے سے جادی کیا کس سے جادی کی تو میری مرد کی چلنا پڑے گا اب تو اپنی مردی سے نہیں چل سکتی شوہر اس طرح سے کرواتا ہے تو بعض وقت خواتین ایسا بھی اس وجہ سے بھی کرتی ہیں ان کو شوہر کی اس معاملے میں نہیں ماننا چاہیے اس معاملے میں نہیں ماننا چاہیے نہ ماباب کی ماننا چاہیے لا تعطل مخلوق بھی معافیت الخالق اللہ کی خالق کی معافیت میں مخلوق کی فرما برداری نہیں چلے گی اور حمد کریں صبر کریں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حکام مردوں کے لئے مشکل کیے ہیں کچھ عورتوں کے لئے مشکل کیے ہیں تو اس مشکل کے پار ہی جنت ہے اس مشکل کے پار جنت ہے تھوڑا نفس کو ماریں گے دنیا کے اندر اپنی چاہتوں کو دبائیں گے تب جا کر آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا تو یہ دنیا کا امتحان ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّا الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ جنت ہے اپنے نفس کو ایسی خواہشات سے روکنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں اپنے آپ کو ایسے آماز سے روکنا ہے جو اللہ کو پسند نہیں تو یہ اگر یاد رکھیں گے اور ڈر کے پردہ کریں گے اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرمائے گا تو یہ کچھ باتیں تھی پردے کی سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہجاب اختیار کرنے کا شریع ہجاب اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے اقول قولی حضا واسف اللہ علیہ و لکم